الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَحِدَ إِلَيْنَا اب یہ یہودیوں کا ذکر آ رہا ہے دل بیمانتے اجتاں تیر اگر دل بیمانی پہ اترا ہو تو آپ لیم ایکسکیوزیز جھوٹے بہانے بہت سے گھڑ لیں گے نبی الاسلام پہ ایمان نہ لانے کا ایک بہانہ انہوں نے یہ بھی ایڈاپٹ کیا کہ اللہ نے ہم سے یہ اہد لیا تھا کہ صرف اس پیغمبر کو ماننا ہے جو یہ موڈزہ دکھائے کہ وہ اللہ کے لئے قربانی لاکر اوپن میدان میں رکھے اور ایک غیبی آگ آئے اور اس قربانی کو جلا کے راکھ کر دے کیونکہ یہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا کرتا تھا مالِ غنیمت جنگوں میں جیتا ہوا مال کیونکہ جنگ میں کافروں کا مال ہتھیانا اس کا مقصد نہیں ہوتا مقصد ہوتا ہے اللہ کے دین کی سر بلندی اس لئے اگلی امتوں میں جو مالِ غنیمت ہوتا تھا نا وہ کسی کو دیا نہیں جاتا تھا مجاہد کو بلکہ وہ اوپن میدان میں رکھا جاتا تھا ایک غیب سے آگ آتی تھی اس کو جلا کے راکھ کر دیتی تھی تاکہ دنیا کی لالج کیلئے کوئی کام نہ کرے ہماری امت میں اللہ تعالی نے سانی کی بخاری مسلمی حدیث ہے مجھے پانچ ایسی خصوصیات دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی ان میں سے ایک یہ ہے کہ مالِ غنیمت اللہ نے میرے لئے حلال کر دی پہلے یہ حرام تھا تو وہ کہتے تھے کہ غیبی آگ آئے جس طرح کہ قابیل اور حبیل کا ذکر بھی سورة المائدہ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیل کی قربانی قبول کر لی قابیل کی نہیں کی تو وہ آگ آ کے اس قربانی کو کھا گئی تھی دوسرے قربانی میں ہی پڑی رہی تو یہ اس چیز کا ثبوت تھا کہ یہ قبول ہوئی ہے جو راک بن گی قبول ہوئی جو نہیں راک بنی اپنی جگہ پہ وہ قبول نہیں ہوئی تو اب وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تو اللہ نے یہ اہد لکھا ہے اللہ نقمنا لرسول حتی یحتینا بقربان یہاں تک کہ کوئی رسول ہمارے پاس یہ موجزہ لے آئے کہ وہ قربانی لے کر آئے تاکلوہ النار جسے اوپن لی آگ کھا جائے یہ موجزہ جب تک نہیں دکھاؤ گے ہم نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ میں قل اے نبی ان سے فرما دیجئے قد جاءکم رسول من قبلی مجھ سے پہلے بھی کئی رسول آئے ہیں بالبینات روشن دلائل لے کر وَبِالَّذِي قُلْتُمْ اور وہ موجزے بھی لے کر آئے جو تم مجھ سے ڈیمان کر رہے ہو فَلِمَتَ قَتَلْتُمُوْهُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تو تم نے ان پیغمروں کو کیوں قتل کر دیا تھا اگر تم سچے ہو اپنی بات میں ان کے لئے کوئی اور بانہ کر لیا ہوگا یہاں بھی یہ ہوتا ہے آپ کو دین کی بات کریں کہتے ہیں ڈگری لے کے آ جائیں تو کہتے ہیں نہیں ڈگری تو آپ نے لیا لیکن وہ تو فرقہ ہی گم رہا ہے تو اینڈ رزلٹ تو پھر لگتے بشکار ہی رہا نا پاہ میں سر جڑا ہو پاؤں کی طرف رکھیں یا سر رکھیں آپ سر آنے کی طرف کمر تو درمیان میرے گی اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے اور اگر آپ اس ورقے کی ڈگری بھی لیں تو آگے بات پتے کرتے ہیں بندہ ساڑھا سی لیکن بعد تو انہوں پتہ زیادہ پڑھ کے نا خراب ہو گئے اتنے بانے ہیں میں کہتا ہوں شیطان بھی ہستا ہوگا کہ علماء کرام کی تحقیقات کے اوپر علماء کرائم علماء کرام نہیں علماء کرائم میں مجرم علماء کی بات کر رہا ہوں اہل حق کی بات نہیں کر رہا لیکن آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں کہ اہل حق کی طرح تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اگر تم نے پیغمبروں کو ماننا ہی ہوتا تو ان سے پہلے جو رسول گزرے اچھا یہاں پہ رسول جو ہے بمانا نبی کیا ہے یہاں پہ یعنی لغت کے معنوں میں یوز ہوا ہے ورنہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ جو ہم اسطلاح کے معنوں میں نبی اور رسول کا فرق کرتے ہیں اس فرق میں کبھی رسول قتل نہیں ہوئے قتل ہمیشہ انبیاء ہوتے تھے کیونکہ رسول تو خود یہ دمکی دیتے تھے کہ ہم پہ ایمان لاؤ ادربائز بڑے دن کا عذاب آپ پکڑے گا اگر وہ خود اٹھا لیے جائیں یعنی شہید کر دیے جائیں تو وہ دمکی دورن کافروں کو لگائی تھی خود کیسے قتل ہوگے تو وہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے قتب اللہ لاغلی بننا انا ورسولی سورة المجادلہ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تیہ کر لیے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے یہاں پہ رسول کا لفظ آیا لیکن رسول اپنے لغت کے معنوں میں کوئی بھی بھیجا ہوا ایون سورة یاسین میں آپ دیکھیں گے انبیاء نے جو اپنے فرستادے آگے بھیجے ان کے لیے بھی رسول کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی انبیاء کے صحابہ بھی رسول ہیں وہ رسول ہیں رسول اللہ کے رسول یعنی رسول اللہ کے بھیجے بھی رسول اس لیے آپ دیکھیں حضرت عبو بکر کو کہا جاتا تھا خلیفت الرسول یعنی نبیر اسلام کے بعد صحابہ نے اجماع سے ان کو چنا جب حضرت عمر آئے نا تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوا خلیفت الرسول رسول اللہ کے خلیفہ کا خلیفہ حضرت عمر نے سوچا یہ تو معاملات آگے چلیں گے صحاب نے باقی صحاب نے مشورہ کیا کہ یہ تو ہماری زبان اتنی دیر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے کوئی آپ کو چھوٹا سا نام رکھ لیتے ہیں تو ہم نے مشورے سے بہتر سمجھے آپ کو امیر المؤمنین کہیں ورنہ جب تیزرا بندہ خلیفہ بنے گا تو یہ تین دفعہ خلیفہ لگانا پڑ جائے گا اب ان بچاروں کو کیا بتا کہ بعد میں تو عام مولویوں کے نام کے ساتھ دس القاب لگائے جاتے ہیں مشکل قام کوئی نہیں ہے ہاں حجت الاسلام والمسلمین شیخ التفسیر شیخ القرآن شیخ الحدیث یادگارِ اسلاف کتنے کتنے لمبی دھومیں لگاتے ہیں اور جتنے ہم نام لیتے ہیں ہم دنی لمبی دھوم لگاتے ہیں تو یہ قسمت کی بات ہے جو اہل تھے وہ تو ڈرتے تھے امیر المؤمنین مؤمنین کا چونہ ہوا that's one یہاں پہ امیر المؤمنین جب وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ ان پر حاکم اس اعتبار سے ہے کہ ان کا مالک ہو گیا یہ محکوم ہے وہ سمجھتے تھے ہمیں انہوں نے چونہ خدمت کے لئے اور گورے اس کو فالو کر رہے ہیں امریکہ میں دیکھیں سیکٹری آف ڈیفینس ہوتا ہے کہ سسٹ کر رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان پر حکمان بن گیا